عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلیم اللہم ربی زدنی علم ربی زدنی علم ربی زدنی عملہ آج ہم بات کریں گے حضرت سخی سلطان العرفین برحان الواسلین مقتدائی کاملین فنافضات این جاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کی کیسی کرامت کہ جس کرامت کو اللہ کے ولیوں نے بھی مان کر ان کے طالب ہو گئے اور میں اپنے بیشتر بیانات میں بتا چکا ہوں کہ اللہ اپنے انبیاء کو موجزہ عطا فرماتا ہے انبیاء یعنی اللہ کے وہ خاص نبی پیغمبر رسول جس کو اللہ رب العزت بھیجتا ہے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے کہ جاؤ میرے بندگانے خدا کو میرے بندوں کو گمراہی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کراؤ تو اللہ پھر اپنے انبیاء کا لوہا منوانے کے لیے اپنے انبیاء کی رسالت اور اپنے توحید کو منوانے کے لیے اللہ اپنے محبوبین نبیوں کو موجزہ عطا کرتے ہیں موجزہ کہتے ہیں ایسی چیز جو عقل کو آجز کر دے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک آسا عطا فرمایا کہ وہ پھینکتے تھے تو آسا ازدہا سانپ بڑھن جاتا تھا اور حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ یہ بغل میں لیتے تھے سورج کی طرح ہاتھ چمکنے دمکنے لگ جاتا تھا اور بھی دیگر موجزہ تھے حضرت موسیٰ کے پاس اور ایسے ہی حضرت یوسف کے پاس حسن کا موجزہ تھا وہ حضرت زلیخوں کو جوان کر دیا دوبارہ یہ موجزہ تھا ایسے ہی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کوڑیوں کو ہاتھ رکھتے تھے تو مسیح کے ہاتھ رکھنے سے کوڑے شفاہ یاب ہو جاتے تھے اور وہ اندھوں کو آنکھیں عطا کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے تو ایسے اللہ انبیاء کو موجزہ تطا فرماتا ہے جیسے ہمارے جو آخری پیغمبر ہے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو اللہ نے سب سے جو بڑا موجزہ تطا کیا وہ اس میں اللہ ذات تھا اللہ کا ذاتی اسم ان کے جسم میں سمایا اور وہ کائنات کی سب سے عظیم المرتبت ہستی بنی اور نبیوں کے آخر مکمل ہوئے خاتم ان نبیجین ہوئے سارے جہانوں کے نبی بنے تو پیارے نبی محترم کو بے شمار موجزہ تطا ہوئے لا محدود موجزہ تطا ہوئے بلکہ وہ خود ہی ایک سرابہ موجزہ بن کر دنیا میں تشریف لائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ان کا قرآن ہے قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں رد و بدل نہیں ہوئی اور جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ این آج کے دور میں بھی سچ ثابت ہو رہا سائنس اس پر ریسرچ کر کے کہہ رہی ہے قرآن کی ایک ایک بات میں ایک ایک حرف میں سچائی موجود ہے تو میرے پیارے نبی کے موجزات میں سے شکل کمر چاند کا توڑنا سورج کا موڑنا اور میراج پلک جھکنے سے پہلے آسمانوں پر جانا خدا سے ملاقات کرنا پھر آسمان سے واپس آنا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم موجزات میں سے موجزات ہیں ان کے بعد موجزات اور انبیاء انبیاء خاتم النبیجین حضرت محمد مصطفیٰ پر انبیاء کی لسٹ مکمل ہو گئی ہمارے نبی آخری نبی ہیں ان کے بعد ولایت کا سلسلہ چلا حضرت مولا کائنات حضرت علی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے اللہ نے ولایت کا سلسلہ نبی کے بعد ولی آئے اور حضرت علی علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا حضرت امام حسن حضرت امام حسین حضرت امام باقر حضرت امام جعفر صادق حضرت امام موسیٰ قازم حضرت امام علی رضا حضرت امام محمد تکی حضرت امام علی نکی حضرت امام حسن عسکری اور حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تاک کہ یہ ولایت کا سلسلہ یہ بارہ اماموں میں منتقل ہوا پھر ان سے یہ حضرت علی کے خلفاء حضرت خواجہ حسن بسنی خواجہ کمیل کمبر ایسی ہستیوں میں یہ چلتا چلتا تمام اولیاء اللہ کے سینہ با سینہ یہ مقام یہ کرامات یہ ولایت کا سلسلہ چلتا چلتا بغداد شریف پھر شورکور سلطان باہو پھر کلاچی شریف فقیر نور محمد اور پھر یہ اس فقیر حقیر سائی محبوب پیر تک یہ پاک سلسلہ ولایت کا فیض کا چلتا چلتا اس ادنا فقیر کے پاس پہنچا تو آئیے آج ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی انبیاء کو موجزات دیے جاتے ہیں پھر ونیوں کو کرامات دی جاتی ہیں نبی کے معنی ہے نابعون یعنی غیب کی خبریں دینے والا رسول معنی اللہ کا بھیجا ہوا یہ اللہ کے وہ خاص منتخب کردہ لوگ تھے جو رشد و ہدایت کے لیے آئے اس کے بعد ولی ولی کا معنی ہے اللہ کا دوست اللہ اپنے دوستوں کو پھر بھیجتا رہا اور ایسے یہ دوستوں کا سلسلہ اللہ کا چلتا ہے آج قیامت تک یہ اللہ کے دوستوں کا سلسلہ چلتا رہے گا جنہی اللہ کے ولیوں کا یہ کام چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی تو اللہ کے ولیوں میں جو سب سے بلند مرتبہ پائے جن ولی اللہ نے پایا ولیوں میں مولا کائنات حضرت علی اور بارہ امام کے بعد وہ مرتبہ حضرت محبوب سبحانی کتب ربانی کندیل نورانی الحسنی والحسینی حضرت سید عبدالقادر جیلانی گیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی انہوں نے پایا تو ایسا مرتبہ پایا کہ آپ سے پھر ولایت کی لاکھوں شاخیں نکلیں جو آج پوری دنیا میں وہ شاخیں فیض اسم اللہ ذات کا دے رہی ہیں جن میں حضرت غوثپا کی سب سے بڑی کرامت سب سے بڑا فیض سب سے بڑا کام سب سے بڑا وہ جو آپ کا فیض لینے والا شخص وہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ لے باہو مینی با خدا جو خدا کے ساتھ واصل ہو گیا ہو مل گیا ہو تو آئیے آج ہم بات کریں گے اپنے سلسلہ سروری قادری کے سرطاج اپنے سلسلہ سروری قادری کا نور اپنے سلسلہ سروری قادری کا شہنشاہ بادشاہ حضرت حق باہو سلطان رحمت اللہ لے قربان جائے اتنا خوبصورت نام حضرت سلطان باہو رحمت اللہ لے ایسی شخصیت ہے جو بالکل سر سے پاؤں تک اس میں اللہ ذات میں فنا و بقا ہے اور اس میں ہو میں فنا ہے آپ اکثر لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں باہو فنا فز ذات این یا ہو ہو گیا ہے ہو میں فنا باہو ہو گیا ہے اللہ اکبر تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ لے وہ ہستی ہیں جو چوبیس گھنٹے اس میں اللہ کے تصور میں رہا کرتی تھی اور یہی وہ ہستی ہیں جو انہوں نے وہ اس میں اللہ ذات جو اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا انہوں نے مولا علی شر خدا کو پھر ان سے یہ سینہ با سینہ چلتا حضرت سلطان باہو تک آیا تو قربان جائیں حضرت سلطان باہو پر کہ انہوں نے اس اسم اللہ ذات کے فیض کو عام کر دیا لوگوں کو بتایا اے لوگو آؤ یہ وہ اس میں اللہ ذات ہے جو علم نشرا کے سینے سے چلا آج سلطان باہو کے نور والے سینے میں آگے نور و نور سینہ کر گیا تو اس سلطان باہو کی آج ایک خوبصورت بات کرتے ہیں کرامت بیان کرتے ہیں آپ کے مرشد کی بات ہے سلطان باہو کی بات ہے ولیوں کی عارفوں کی بات ہے ولیوں کے سالار کی بات ہے آؤ اس ولی کی بات کرتے ہیں جس کو سارے عارفین اپنا بادشاہ کہتے ہیں آئیے آج اس ولی اللہ کی کرامت بیان کرتے ہیں جن کو مجلس محمدی میں مولا علی لے کر جاتے ہیں آئیے اس ولی اللہ کی بات کرتے ہیں جس کو نبی پاک اپنے ہاتھوں سے بیعت کر کے سروری قادری سلسلے کی مہر لگاتے ہیں آئیے اس ولی کی بات کرتے ہیں جس کو حضرت عبدالقادر جلانی اپنے سینے سے لگا کر تلقین و ارشاد کا حکم ارشاد فرماتے ہیں آئیے اس ولی کی بات کرتے ہیں جو مٹی پر نظر کرے تو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے آئیے اس ولی اللہ کی بات کرتے ہیں جو کسی پر نظر کر دے اس کا دل اس میں اللہ ازاں سے منور ہو جاتا ہے آئیے اس ولی کی بات کرتے ہیں جس کو فقر محمدی میں ایسا مکاملہ کہ سلطان باہو رسالہ روحی میں فرماتے ہیں کہ مجھ پر فقر تمام کر دیا گیا کیونکہ میں امام حسن اور امام حسین کے قدموں کی خاک بن چکا ہوا ہوں وہ کون ولی ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتابوں میں لکھا منعقب سلطانی میں حضرت پیر حامد سلطان رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور میرے دادا مرشد حضرت فقر نور محمد سروری قادری صحبہ رفان رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مخزان الاسرار و سلطان الاوراد میں یہ واقعہ لکھا سنیے خوبصورت واقعہ ہیں کہ میرے اور آپ کے بادشاہ مرشد مربی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ نے ایک درخت کے نیچے مراقبہ کر رہے تھے تصور اسم اللہ ذات کر رہے تھے اللہ کے گیان میں بیٹھے تھے ادھر سے کچھ لوگ جو مرید تھے حضرت شیر شاہ رحمت اللہ علیہ کے وہ مرید وہاں پر پھر رہے تھے لکڑیاں کاٹ رہے تھے وہ ان کے مرشد کا کوئی عرص تھا اس کے لیے وہ لکڑیاں کاٹ کر لے جا رہے تھے تو ایک مرید نے دوسرے سے کہا پیر بھائیوں نے اپس میں بات کی یا وہ درخت کے نیچے کوئی اللہ والا بیٹھا ہے آؤ سلام ہی کاراتے ہیں آؤ دعا ہی مگوا لیتے ہیں وہ یہ سوچ کر حضرت سلطان بہو کے پاس گئے حضرت سلطان بہو کو سلام عرض کیا ایک دو گئے ایک گیا جا دو گئے حضرت سلطان بہو نے ان پر سلام کا جواب دیا نظر کی سلطان بہو کی نظر ہونی تھی ان کے دل پر ایسا اس نظر کا اثر ہوا کہ ان کا دل اللہ اللہ کرنے لگ گیا اور وہ وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ گئے ایک اور مرید نے دور سے دیکھا کہ یار وہ وہاں پر بیٹھ کر رونے لگ گئے وہ بھی پیچھے گیا اس نے جا کر حضرت سلطان صاحب کو سلام کیا جب سلطان اللہ رفین کی نظروں میں دیکھا اس کے اوپر بھی اسم اللہ ذات وارد ہو گیا اور اس کی وجد سی کیفیت بن کر وہ بھی وہاں پر رونا شروع ہو گیا اور بیٹھ گیا ایسے دو تین چار مرید آتے گئے سلطان باہو کے قدمی لگتے گئے ایک مرید نے دور سے دیکھا وہ کہنے لگا یہ بابا جس کو بھی جاتے ہیں بٹھا لیتا ہے یہ بابا کوئی جادوگر نہ ہو ماذا اللہ استغفراللہ تو وہ فوراں بھاگ کر حضرت شیر شاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہا مرشد پاک ہم وہاں پر جنگل میں لکنگیاں کاٹ رہے تھے وہاں پر ایک اللہ والا بزرگ بیٹھا تھا ہمارے دوست پیر بھائی ان کو سلام کرنے کے لئے گئے مگر انہوں نے ان پر ایسی توجہ کی وہ سارے ان کے قدموں بیٹھ کر رو رہے ہیں تو یقینا مجھے کوئی جادوگر لگتا ہے شیر شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اچھا میں جاتا ہوں تو وہ اللہ کا ولی تھا شیر شاہ خود بھی وہ وہاں پر جانے لگا تو حضرت سلطان بہو کو پتا چل گیا آپ نے اپنے روحانیت کو اپنے اندر ہی بند کر لیا اپنا سارا فیض سلطانی قوزے میں بند کر لیا یعنی بالکل ایک عام انسان بن کر بیٹھ گئے کہ کسی کو بھی لگے کہ میں آپ عام انسان ہوں میرے اندر بھی کچھ نہیں ہے باہر بھی سب کچھ بند کر لیا حضرت شیر شاہ ان کے پاس آئے کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو آپ نے میرے مریدوں کو گھیرا ہوا ہے میرے مرید اپنے پاس بٹھائی ہوئے آپ کو جادوگر ہو حضرت سلطان بہو نے فرمایا مجھے جادوگر نہ کہو اچھا تو کیا کہوں پھر آپ کو آپ نے میرے مریدوں کو یہاں پر بٹھایا ہوا نظر کر کے کہنے لگے بس میں ذکر کر رہا تھا تو یہ بندے میرے پاس آ کر بیٹھ گئے حضرت شیر شاہ کہنے لگے مجھے تو تُو ولی نہیں لگتا کیونکہ تیرا اندر بھی خالی ہے اب اس کو کیا پتا تھا اللہ کے ولی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اچھا یا چلو پھر بھی ہے اس نے پھر جادوگر کہہ دیا حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ روزانہ رات کو مجلس محمدی لگتی ہے وہ کہتا لگتی ہے تو سلطان بہو فرماتے ہیں آج بھی جب مجلس محمدی باطن میں لگے گی اگر میں وہاں پر ہوا تو ٹھیک ہے مجھے ولی مان لینا اگر نہ ہوا تو تم نے مجھے جادوگر کہا تو ٹھیک ہے حضرت شیر شاہ علی رحمت اللہ نے کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں مجلس محمدی میں آج رات ہی پتا چل جائے گا تو رات ہوئی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لگ گئی حضرت سلطان بہو نے اپنی کتاب نور الحدہ جس کا ترجمہ میرے مرشد فقی نور محمد صاحب نے حق نماء کے نام پر کیا اس میں یہ واقعہ لکھا ہے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت نبی کریم صحبہ لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس محمدی ہر رات کو ہر رات نو جگہ پر مجلس محمدی لگتی ہیں نو جگہ پر اور جہاں پر باطن کے سارے کام کیے جاتے ہیں مرجلس محمدی میں غوث کتب دال درویش کلندر وری بنائے جاتے ہیں اور جو بھی باطنی گفتگو ہوتی ہیں ماشاءاللہ تو کچہری لگ گئی حضور پاک تخت پر جلوہ فیروز اہن بیت صحابہ انبیاء حضرت شیرشاہ والی رحمت اللہ نے بھی گئے حضور کو سلام کرنے کے بار مجلس محمدی میں پھر رہے ہیں کہ میں نے یہاں رات والا بابا دیکھنا ہے جو مجھے کہتا تھا مجلس محمدی میں ملنا قدرت خدا کی کہ حضرت شیرشاہ والی کو وہاں پر حضرت سلطان بہو نظر نہیں آئے تو چلو وہاں پر بیٹھ گئے وقت گزرا ایک خوبصورت سا چھوٹا سا بچہ دوڑتا دوڑتا آیا اور جناب محمد مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ گیا نبی پاک نے پیار کیا ماتھا چوما اس بچے نے نبی پاک کا ماتھا چوما حضور اسے لادیاں کرتے رہے پیار کرتے رہے پھر وہ بچہ دوڑتا مولا علی علیہ السلام کی گود میں چلا گیا مولا علی نے بھی ان کو بوسہ لیا پیار کیا شیرشاہ والی کہتے ہیں میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں کتنا خوش قسمت بچہ ہے جو نبی پاک کی گود میں کھیل رہے پھر وہ بچہ مولا علی کی گوثے گوثے آزم کی گود میں آ گیا وہاں پر کھیلتا ہے گوث پاک بھی ان کو پیار کرتے رہے ایسے ہی وہ بچہ سارے پاک ہو لیا کی گودوں سے کھیلتا کھیلتا شیرشاہ والی کہتے ہیں میرے پاس آیا میں نے بھی اس بچے کو سینے سے لگایا پیار کیا کہ ان کی سنت ادا کروں یہ بچہ کتنا خوش قسمت ہے تو فرماتے ہیں کہ اس بچے نے مجھ سے پیار کرتے ہوئے میری داڑی کے دو بالوں کو کھینج لیا اور دو بال لے کر بھاگ گیا فرماتے ہیں عدوے لہازے مجلس محمدی میں خموش تھا تو وہ بچہ چلا گیا ایسے مجلس محمدی جب مکمل ہو گئی اگلے دن حضرت شیرشاہ والی چلے گئے حضرت سلطان بہو وہیں پر بیٹھے اللہ کا ذکر وہ اپنے کامیں مشغول تھے تصور اس میں اللہ ذات میں مشغول تھے حضرت شیرشاہ والی اب بتانے گئے اس کو کہ رات تو مجلس محمدی میں نہیں تھا تو جب وہاں پر پہنچے تو جا کر حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علی کو کہنے لگے بابا جی حضرت شیرشاہ والی کہتے ہیں اور بابا آپ تو مجلس محمدی میں نہیں تھے تو میں نے رات آپ کو ہر جگہ دیکھا پھر میری بات صحیح ہوئی نا جو میں کہہ رہا تھا حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں اے شیرشاہ والی مجھے یہ بتائیے اسلام اور شریعت میں کتنے گواہ ہوں تو گواہی قبول کر لی جاتی ہے بات مان لی جاتی ہے حضرت شیرشاہ والی کہتے ہیں دو گواہ ہوں تو بات مان لی جاتی گواہی قبول ہو جاتی ہے حضرت سلطان بہو نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور وہ ہی دو بال نکال کر حضرت شیرشاہ والی کے ہاتھ میں دیئے فرمائے یہ میری دو بال لے لیں یہ دو گواہی ہیں میری کہ میں مجلس محمدی میں تھا میں مجلس محمدی میں رہتا ہوں جب حضرت شیرشاہ والی رحمت اللہ نے وہ بال دیکھے وہ نہیں کی داڑی کے دو بال تھے آپ حیران ہو گئے قدموں میں لگ گئے حضرت سلطان بہو نے فرمایا اے اللہ کے ولی شیرشاہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق دے دی ہے میرا طفل نوری میرا باطنی جسہ میرا باطنی وجود مجلس محمدی میں طفل نوری کی طرح بن کر جاتا ہے چھوٹا معصوم بچہ بن کر جاتا ہے ایسے میں انبیاء اور اولیاء کا فیض لیتا ہوں حضرت شیرشاہ والی ان کے قدموں میں لگ کہ ان کے طالب بن گئے میرے بھائیوں اللہ کے ولیوں کو عام نہ سمجھیں اللہ کے ولیوں کو اللہ کا ولی جب میں کہوں تو سمجھیں اللہ کے دوستوں کو عام نہ سمجھیں اللہ کے ولی زمین پر بیٹھے ہوں آسمانوں کی خبریں رکھتے ہیں اللہ کے ولی گھر میں بیٹھے ہوں دور کی خبریں رکھتے ہیں اللہ کے ولی ظاہر میں بیٹھے ہوں باطن میں مجلس محمدی میں ملتے ہیں میرے بھائیوں یہ ایک ایسا رستہ ہے جسے تصوف و راہ سلوک کا رستہ کہتے ہیں جسے روحانیت کا رستہ کہتے ہیں جو کھلتا ہے اولیاء اللہ کے مزارات سے جو کھلتا ہے اولیاء اللہ کے آستانوں سے اولیاء اللہ کا جو تیرے مرشد کا آستانہ ہے یہ کھلتا ہے یہ سیدھا دروازہ کھل کر نبی پاک کے روزے پر پہنچتا ہے اور نبی پاک کا دروازہ اللہ کی اسمہ اللہ ذات میں کھلتا ہے میرے بھائیوں آؤ ایسے ولیوں کے لڑ لگ جاؤ ایسے ولیوں کے ہو جاؤ ایسے اولیاء کے ہو جاؤ گے اللہ آپ کو بھی مجلس محمدی عطا کرے گا باطن کھل جائے گا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا آپ کی روح ذکر کرے گی آپ کا وجود ذکر کرے گا جب ولی اللہ کی نظر میں آ جاؤ گے وہ آپ کے دل میں اسم اللہ ذات کی ایسی بوٹی لگائے گا وہ بوٹی اسم اللہ ذات کا وہ جو نور ایسا پیدا ہوگا میرے بھائیوں آپ کا ظاہر باطن اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے گا آپ دنیا میں بھی رہیں گے اللہ کا ذکر کوئی مر بھی جائے گا اس کے ساتھ اللہ طائف زندہ رہتے ہیں وہ قبر میں ذکر کرتے ہوں گے وہ حشر میں ذکر کرتے ہوں گے وہ جنت میں بھی ذکر کرتے ہوں گے آؤ میرے بھائیوں یہ دعوت عام ہے فرقوں سے نکل آئیں کسی کی غستاخی نہ کریں ان چیزوں سے نکل آئیں اولیاء اللہ جو اللہ کے حقیقی دوست ہیں ان کا دامن پڑ کر لیں یہ حسائی محبوب بیپیر کی دعوت ہے کوئی فرقے کی بات نہ کریں لڑائیوں کی بات نہ کریں کسی کی غستاخی اور بیعدبی نہ کریں کسی ولیے کامل کو برا نہ کہیں برا کہک اپنی آخرت خراب نہ کریں اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کی عزت و توقیر کریں اور ان کے نقشے قدم پر چل کر اللہ سے واصل ہو جائیں اللہ مجھے اور آپ کو اولیاء اللہ کی محبت دعا فرمائے آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین